کارنج اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے کے لیے ایک ٹرپ پر جائی رہا تھا کہ راستے میں اس کا ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں اس کی گاڑی تباہ برباد ہو گئی کارنج کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کارنج کی کار کو ایک ٹرک والی نے آ کر زور سے ماں ڈالا اس کار ایکسیڈنٹ میں کارنج کو بچ گیا لیکن کارنج کی پوری کے پوری فیملی جل کر راکھ ہو گئی اس ایکسیڈنٹ کے بعد کارنج کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیسے بچائے اپنی فیملی کو کیونکہ اس کی فیملی آگ میں جل کر راکھ ہو چکی تھی کارنج کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے اب میں کیا کروں کیسے بچاؤ اپنی فیملی کو میری فیملی تو پوری کی پوری جل کر راکھ ہو چکی ہے میرا بیٹا اور میری بیوی تو اسی کار کے اندر تھے ارے ارے وہ تو ان کا نام و نشان نہیں ہے اوہ مائے گاڈ ان کی تو یہاں پر ہڈیاں بھی نہیں مر رہی وہ پورے کے پورے کوئلہ بن چکے ہیں اور یہ ٹراک والا بھی جل کر راک ہو چکا ہے پتہ نہیں میں کیسے بچ گیا اس میں ارے میں کیسے بچ کر باہر نکل گیا ارے میں کیا کروں میری پوری کی پوری فیملی ہتم ہو گئی ارے ان کے بغیر تو میرا کوئی بھی نہیں تھا اب میں کیا کروں گا اکیلہ اس دنیا میں رہ کر ارے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ارے یہاں پر تو فائر برگیڈیس آگ بجا کر چلے گئے لیکن یہاں پر میرا بیٹا اور میری بیوی بھی اس کار کے اندر تھے ان کو کون بچائے گا ان کو تو اب کوئی بھی نہیں بچا سکتا کارنیچ کو اب پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بیوی بچہ بریج دنیا میں نہیں رہے لیکن وہ اس صدمے سے باہر آئی رہا تھا کہ اچانک سے اس کے ساتھ ایک اور ایکسیڈنٹ ہو گیا یعنی کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ اب بھی لوگ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے ابھی میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں کیونکہ مجھے کافی ہی زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں اکیلہ اس دنیا میں گھوم رہا ہوں اور یہ میرے گھر کے آگے ٹرک کیوں کھڑا ہوئے یہ اتنی زیادہ رشت کیوں بنی ہوئی ہے مجھے جا کر دیکھنا پڑے گا یہ کیا ہو گیا اچانک سے ارے یہ پولیس والے میرے گھر کے آگے کیوں کھڑے ہوئے ہیں ارے یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو ایف آئی بی والے ہیں ارے میرے گھر کے آگے یہ کیوں کھڑے ہیں لگتا ہے میرے گھر کے اندر ریڈ مار دی انہوں نے لیکن میرے گھر کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی ارے مجھے چھپ کر دیکھنا پڑے گا کیونکہ اگر میں گیا ان کے سامنے تو یہ مجھے پکڑ لیں گے اور مجھے جیل میں بند کر دیں گے پر انہوں نے میرے گھر کے اندر ریڈ کیوں ماری ارے یہ تو میرے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز میں نے لاکر رکھی نہیں ہے یہ مجھے کون پھسا سکتا ہے لگتا ہے اب یہ ایف آئی بی والے پوری کی پوری سچ کریں گی ارے مجھے جا کر دیکھنا چاہیے کیا گھر کے اندر بھی میرے ایف آئی بی والے گس چکے ہیں یا صرف باہر کھڑے ہیں مجھے یہاں سے اوپر چڑھنا پڑے گا ارے یہ کیا ہو رہا ہے ارے مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے پہلے تو میری پوری کی پوری فیملی ایکسیڈنٹ میں مار گئی اب یہ ایف آئی بی والے میرے گھر کے اندر آ چکے ہیں ارے یہ کیا ارے ایف آئی بی والے تو میرے گھر کے اندر گس کر چیکنگ کر رہے ہیں ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایف آئی بی والے ایسا کیسے کر سکتے ہیں ارے یہ تو یہاں سے جا ہی نہیں رہے ارے اوئے تم اتنی دیر سے کیا کر رہے ہیں تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کارنیج کے گھر پہ آئے ہیں ہم لگ یہاں پر ہم لوگ کوئی مزاک کرنے نہیں آئے تم لوگ یہاں پر کھڑے ہیں اندر جا کر دیکھو کہ انہوں نے سرچ کیا ہے کہ نہیں کچھ کیا کہ یہ اور چیز ملی ہے کہ نہیں ملی ارے اور ٹک لے تیرے سے بھی میں بول رہا ہوں دیکھ یہ کارنیج بچنا نہیں چاہیے اگر یہ بچ کیا نا تو ہم ساروں کو میں توڑ دوں گا مار ڈالوں گا تم لوگوں کو مجھے اندر جا کر دیکھنا چاہیے یہ ایف آئی بی والے صحیح سے کام کر بھی رہے ہے کہ نہیں سرچ کر رہے کہ نہیں سارے کے سارے نلے ہیں یہ اگر کسی نے مجھے یہاں پر دیکھ لیا تو یہ مجھے پکڑ لیں گے مجھے یہاں سے باغنا پڑے گا ایف آئی بی والے تو میرے گھر کے اوپر پورے کا پورا چھاپا ڈال کر بیٹھ چکے ہیں اگر کسی نے بھی دیکھ لیا تو وہ مجھے پکڑ لیں گے چھوڑیں گے نہیں کار نے جان چکا تھا کہ اب اس کے گھر میں ایف آئی بی والے مکمل طور پر چھاپا ڈال کر بیٹھ چکے ہیں اب اس کا بچنا نہ ممکن تھا کیونکہ اگر وہ اپنے گھر کے اندر گز جاتا تو ایف آئی بی والے اسے پکڑ کر جیل کے اندر ڈال دیتے اور زنگی بڑھ وہ جیل کے اندر سڑتا رہا تھا اس لئے کار نے جنہیں فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھر کا چھوڑ کر کہیں دور باگ جائے گا کیونکہ اس کے پاس اس کی فیملی تو رہی نہیں تھی وہ اکیلہ اب اس گھر کے اندر کیا کرتا وہ اس دنیا کو بھی چھوڑ کر جانے والا تھا لیکن اس نے کچھ عجیب صدق ہے جس کی وجہ سے کارنش کی لائف ایک نئے موڑ پر آکھ کھڑی ہوئی ارے میں کیا کروں میں نے کسی کے ساتھ بورا نہیں کی آج تک پر یہ زندگی میرے ساتھ بورا کیوں کر رہی ہے ارے میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا میری فیملی مجھ سے چھین لی اس کی آباد میرا گھر مجھ سے چھین گیا اب میں بالکل سڑھ پر آ چکا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا اب مجھے زندہ رہی رہنا چاہیے یہاں سر میں کوت کر خود کوشی کر دوں گا یہاں سے میں انچائی سے کو دوں گا یا پھر اس طلاب میں کوت کر خود کو جان دے دوں گا اب میرے جینے کا تو کوئی مقصد نہیں جی ہوں تو میں کس کے لئے جی ہوں اب زندگی ایسا پتہ نہیں کیوں کر رہی ہے میرے ساتھ زندگی یہ زندگی نہیں موت سے بھی بہتر ہے یہ زندگی مر جاؤں گا میں مر جاؤں گا یا کسی کار کے نیچے آ کر خود کی جان دے دوں بس اب مجھے جینے نہیں ہے مجھے نہیں جینا مر جانا چاہیے مجھے اے اوپر والے کوئی ایسا کر دے میری زندگی دوبارہ سے صحیح کر دے میں بہت مشکل میں پاس چکا ہوں میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں نہیں چاہیے ایسی زندگی وہ زندگی تھی جس میں میں کافی زیادہ خوشتہ میرے پاس سب خوشتہ ابھی میں بالکل زیرو ہو چکا ہوں نہ میرے پاس فیملی اور نہ ہی گھر ہے اب جینے کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے اب کیا کروں میں لگتا ہے اب مجھے خود کوئی شکر نہیں پڑے گی اور یہ کیا او مائی گاڈ یہ کار ایکسیڈنٹ اور یہ کار الٹی ہوئی پڑی اور اس کو آگ لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ بندہ پڑا ہوئے مجھے بچانا پڑے گا اس کو جلدی سے میں اٹھا کر سائیڈ پر کار لیتا ہوں کہ ہی پر یہ کار ہی نہ بلاسٹ ہو جائے اور اس کار کو تو آگ لگ چکی ہے مجھے اس کو سائیڈ پر لے کر جانا پڑے گا اس کو بچانا پڑے گا اوہرے یہ کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے لگتا ہے یہ کائی میں گرنے والا تھا اس کائی میں گر کر تو یہ مار جاتا میں اس کو بچا لیتا ہوں یہاں سائٹ پر راکھ دیتا ہوں نیچے اوہ ارے بچا لیا میں نے اس کو ارے یہ تو یہاں پر بے ہوش ہوا پڑا ہے اور اس کی گاڑی کو بھی آگ لگی ہوئی ہے تینگ گوڑ میں نے اس کو بچا لیا یہاں پر ارے ارے یہ تو بھی ہوش میں ہے ارے مجھے اس کو جلدی سے ہسپیٹر میں لے کر جانا پڑے گا ارے اس کے ہاتھ تو ہل رہے ہیں ارے اس کے ہاتھ تو ہل رہے ہیں مجھے بچانا پڑے گا اس کو کسی نہ کسی طرح کر کے ارے میں کیسے بچاؤں اس کو یہاں پر تو کچھ چیز بھی نظر نہیں آرہی ارے وہ سامنے ایک گاڑی ہے یہی مجھے لے کر آنی پڑے گی ارے جلدی سے اس گاڑی میں اس کو بٹھا کر میں ہسپیٹر میں پوچھا دیتا ہوں یہ بچ جائے گا میں اپنی فیملی کو تو نہیں بچا سکا پر اس کو تو بچا سکتا ہوں جلدی سے مجھے اس گاڑی میں اس کو لے کر جانا پڑے گا ارے جلدی کرنا پڑے گا اس کو ورنہ یہ تو مار جائے گا ادھری ارے جلدی کرنا پڑے گا یہاں پر میں روک دیتا ہوں اس گاڑی کو تو یہاں پر اس گاڑی میں اس کو بٹھا کر لے جاتا ہوں پیچھے ارے جلدی سے اس کو اٹھا کر لے کر جانا پڑے گا اس کو میں پیچھے والی جگہ پر رکھ دیتا ہوں ارے یہ تو اٹھانا پڑے گا ارے اس کو اٹھا کر رکھنا پڑے گا کیونکہ اس کی جان مجھے پیار ہی ہے اس کی جان بچنی چاہیے یہاں پر اس سے مجھے بچانا پڑے گا کسی نہ کسی طرح کر کے فائنلی میں نے اس کو گاڑی میں تو راخ لیا ہے ابھی جلدی میں اس کو ہسپیٹل لے کر جانا پڑے گا ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جائے ارے تھینگوڑ اس کی جان میں بچا لوں گا بچا لوں گا میں کسی نہ کسی طرح کر کے پر یہ کھائی میں گر جاتا تو مر جاتا ارے یہ ہسپیٹل ہے اس یہ ہسپیٹل کے اندر مجھے اس کو لے کر جانا پڑے گا ارے یہاں پر اپنی گاڑی کو روک لیتا ہوں جلدی سے اس کو ہسپیٹل میں پوچھا دیتا ہوں میں ارے اس کو اتارنا پڑے گا ارے جلدی آؤ جلدی آؤ اس کو ہسپیٹل میں لے کر جاؤ ارے سر پرشان نہ ہو ہم آپ کو بچا لیں گے ہم پوری کوشش کریں گے آپ کا اندرونی حصہ تو ڈیمیج ہو چکا ہے پر ہم انتظام کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بندہ مل جائے جو آپ کو یہاں پر اپنا کوئی جسم کا حصہ دے دے اور آپ بچ جاؤ ارے میں نہیں بچنے والا مجھے پتہ ہے میں اب نہیں بچوں گا میرے آخری حصہ سے چل رہی ہے تم لوگوں کو میں نے ایک بات بولی تھی میرا وکیل کیدھر ہے میرے وکیل کو تم لوگوں نے بلایا کہ نہیں بلایا میرا وکیل آیا ہے کہ نہیں آیا پلیس جلدی سے بلاو سے آرے سر ہم نے آپ کی وکیل کو بلا لیا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے پلیس آپ یہاں پر ٹینشن نہ لیں ہم لوگ بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ہماری ایمبلینس آر یہ سمال لے کر پلیس جونسن سر آپ پر شان نہ ہو یہ آپ کو بچا لیں گے آپ کو پوری کی پوری کوشش کر رہے ہیں یہ آپ کو بچا لیں گے پر آپ نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ارجنٹلی ارے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے میری جان بچائی ہے میں اپنی سارے کی ساری جائدات اس کے نام کرنا چاہتا ہوں وہ وہاں بار ہی ہوگا اس کا نام کارنج ہے وہ مجھے پتہ ہے اس کے بیک پر لکھا ہوا تھا کارنج اس کو ساری کی ساری جائدات میری ڈونیٹ کر دو اسے دے دو دو میں دس خط کر لوں یہاں پر ارے یہ کیا ارے جونسن سر تو یہاں پر مر چکے ہیں اور انہوں نے اپنی مرتے برتے ساری جائدات اس بندے کے نام کر دی ہے وہ بندہ کہاں پر ہوگا وہ بندہ تو یہاں پر نہیں ہے ارے وہ بندہ تو اسپیٹل کے باہر ہی کھڑا ہوگا آپ بیٹھ جائیں وہ آپ کو باہر ہی ملے گا اسپیٹل کے مجھے وکیل ہونے کے ناتے جیسا جونسن سر نے بولا ہے ویسا ہی کرنا پڑے گا مجھے جلدی سے اس آدمی کے پاس بھی جانا چاہیے ارے وہ بندہ تو یہاں پر ہی بیٹھا ہوا ہے ارے یہ بیٹھا ہوا ہے ارے تمہارا نام کارنجا کیا ارے میں تم سے بات کر رہا ہوں تمہارا نام کارنجا کیا تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں میں ارے کیا تم نے ہی جونسن سر کی جان بچائی تھی تم اس بندے کو ہسپیٹل میں لے کر آئے تھے کیا ہاں میں نے ہی ان کی جان بچائی تھی پر ہوا کیا ہے آپ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے تم جلدی سے جلدی ان ڈاکومنٹس پر سین کر دو کیونکہ اب ساری کی ساری پراپٹی تمہاری ہو گئی ہے کارنج کی لائف ایک دم سے بدل گئی کیونکہ جونسن نے مرتے مرتے اپنی ساری کی ساری پراپٹی یہاں پر کارنج کے نام کر دی تھی اب کارنج پھر سے زیرو سے ہیرو بن چکا تھا اور ملینز آف ڈالر کا مالک تھا جو کہ پورے کا پورا لاؤس اینڈ ٹاس اب صرف اور صرف کارنج کے ہاتھ میں تھا جو کچھ کارنج چاہے وہ کر سکتا تھا یہاں تک کہ لاؤس اینڈ ٹاس کے پریزیڈنٹ کو بھی خرید سکتا تھا کارنج کے سارے کی ساری گرور کی ہاتھ ٹوٹ چکی تھی کارنج صرف اور صرف ایک عام انسان بن چکا تھا جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا اور کہیں پر بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو وہاں پر اس نے ایک ایسی ٹیم تیار کی تھی جہاں پر وہ فوراں پہنچے اور وہیں پر اسے میڈیکیٹ کر دے کارنج کے پاس اب اتنی زیادہ فیسلیٹیز تھی کہ کارنج کچھ بھی کر سکتا تھا ایف آئی بی کو اپنے پاؤں تھلے رون سکتا تھا اور پورے کا پورا لاؤس اینڈ ٹال صرف اور صرف کارنج کے ہی قبضے میں تھا ایک انسان کی مدد کرنے پر اوپر والے نے کارنج کو اتنا کچھ دیا کہ کارنج پوری زندگی بیٹھ کر یا کارنج کی سو نسلیں بھی پوری زندگی بیٹھ کر کھائیں تو وہ پیسہ ختم نہیں ہوتا تھا اب میرے پاس اتنا کچھ آ چکا ہے اوپر والے نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ میں اب غریبوں میں بھی سب کچھ دانت کرنے کا سوچ رہا ہوں اور غریبوں کو دے دوں یہی میری زندگی ہے اب میرے پاس اتنی زیادہ سکیوٹی ہے کہ کوئی مجھے ہاتھ لگانے سے کوئی میرے ساتھ ملنے سے بھی سو بار سوچتا ہے سو گئیز آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی گئیز اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا چینل پر نیو تھے تو سبسکرائب کر دینا گئیز ملتے ہیں نیکس انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ گئیز تھانکس فور واشنگ